차ہید عمران رزاکر رہوں میں اس رزا کے رات میں اس حضور لوگرام جی لوگراما ہے حضور ایسی رات وہی طرف انتظار کر رہے ہیں حضور راستی رات انتظار کر رہے ہیں نہیں حضور ایسی رہا دے جناب دے انتظار کر رہے ہیں ایک زادہ خICE تو میرے پیرو مرشد میرے سونے مرشد جگہ تے سندسو اسی ایمیں ہاں دے جب میں کیڑی جگہ تے کیڑی جگہ تے بیٹھے ہو کیڑی جگہ تے بیٹھے ہو ایک پھر کلیپ دیو نا کلیپ تری کارڈ کراؤ اب مناظرہ کرنے کے لیے جگہ بتائیں بڑھ کے نہ ماریں ادھر ادھر کے باتیں نہ کریں سامنے آئیں چیلنج کر دیتے ہیں دور سے ہاتھ حلال حلا کر اب میں بھی یہاں پر موجود ہوں مناظرہ کے لیے مکمل تیاری بھی ہے اور صحیح مرد بن کر جس طرح بڑھ کے مار مار کر دکھاتے تھے کبھی ناروال کی کانفس میں سینے تان کر کبھی پنڈی کی کانفس میں کہ میں مطمئن نہ کروں تو مجھے آج کے بعد سیدنا کہنا آج مطمئن کر کے دکھا دیں پتا چل جائے گا کہ مناظرہ سے کون باگتا ہے اس لیے سامنے آئیں چھپ چھپ کر باتیں نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم ناظرین کرام جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رات کے ہم سب یہیں پر بیٹھے ہیں لودرہ میں اور بار بار ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کہاں پہ آنا ہے اور کہاں مناظرہ ہونا ہے لیکن بار بار وہ اس بات کا جواب نہیں دے رہے کہ کس جگہ پہنچیں اور کیسے مناظرہ ہوگا اور صبح سے ہم ان کو فون بھی کر رہے ہیں جیسے کہ پہلے بھی اطلاع دی گئی فون بھی بند کی ہوئے ہیں اور کسی طرح سے کوئی اطلاع نہیں دے رہے کہ وہ کہاں پر بیٹھے ہیں پہلے بھی قرب جاری ہو چکا قبلہ محترم قاری فرمان علی حیدری صاحب کا لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی جواب ان کی طرف سے نہیں آیا تو ابھی ابھی خبر ملی کہ اصل جو صاحب چمچہ ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں قبلہ پیر سید ارفان شاہ صاحب اسلام علیکم السلام ورحمت اللہ رب کی بلا پیر صاحب کیا ہے ٹھیک ہو اچھا ماشاء اللہ حضرت آپ لوڈرہ شریف پہنچ گئے ہو آپ کون ہیں حضور میں آپ دا خادم عرض کر رہا ہے پتا چلیا سی کہ آپ لوڈرہ شریف پہنچ گیا ہو تو میں ایک میں زیارت و استعظر ہونا سی بھئی آپ کون ہیں حمد شہید عمران رضو کر رہا ہے مرد رہاں ��رہ میں pants پہنچ گئے تھے صاحب's نہیں حضور اسی رات دا جناف جانسے ہی param جانب کے انتظار کر رہے ہیں حضور اسی رات دا انتظار کر رہے ہیں نہیں نہیں حضور اسی رات دا جناف جانبے انتظار کر رہے ہیں ایک فرہ جگہ نے دسو میرے پیرو مرشد میرے تو ڈے مرشد ڈے آن دسو اسی ایم اے آماد اور ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ چمچوں کے پیچھے نہ چھپیں اور اب تو اس کو بھی ماننا پڑے گا کہ اس سے میں اتنے کہوں گا چمنے وظیفہ خار ہو دو شاہ کو دعا وہ دن گئے کہ کہتے تھے چمچہ نہیں ہوں میں اب تو خود صاحب چمچہ چونکہ آ چکے ہیں اور تمہیں اقرار ہو گیا کہ میں انہی کا چمچہ ہوں ایک طرف ان کی بات اور اصل جو عرفان شاہ صاحب سے ہمارا کلام ہے اور میرے جو کلپ ان کے مقابلے میں جاری رہے اور یہ بات بھی سب کے سامنے ہے کہ عرفان شاہ صاحب نے مجھے منادرے کا چیلنج کیا ہوا ہے اور بقاعدہ جس کا دل چاہتا ہے وہ عرفانی میڈیا پر ان کا جو افیشیل پرسنل عرفانی میڈیا ہے اس پر دیکھیں تو چونکہ وہ خود تشریف لا چکے ہیں تو اس لئے اب میں ان کو برپور دعوت دیتا ہوں کہ اب مناظرہ کرنے کے لئے جگہ بتائیں بڑھ کے نہ ماریں ادھر ادھر کے باتیں نہ کریں سامنے آئیں پھر پتا چلے گا اور میرے ساتھ چونکہ انہوں نے منادرے کا چیلنج کیا ہوا ہے اور مجھے دعوت دی ہوئی ہے کہ سامنے آنا مشکل ہے تو اس لئے مجھے قبول کرنے کا تو اختیار دیں میں جناب کے مناظرے کو اسی وقت قبول کر چکا تھا اب وہ آ بھی چکے ہیں اور مناظرے کی پوری فضاء بھی برپور انداز سے گرم ہے اور ان کی خواہش بھی ہے مناظرہ ہو تو اپنے چیلنج پر وہ باقی رہیں اور اپنے کول کو نبھا کر دکھائیں ہماری باتوں پر اتنا کانی درتے تھے اب میں اس پر اتنا ہی کہوں گا چھا صاحب اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن کہ اپنے کول کو تو نبھائیں چیلنج کر دیتے ہیں دور سے ہاتھ حلال حلا کر اب میں بھی یہاں پر موجود ہوں مناظرے کے لیے مکمل تیاری بھی ہے اور صحیح مرد بن کر جس طرح بڑھ کے مار مار کر دکھاتے تھے کبھی ناروال کی کانفس میں سینے تان کر کبھی پنڈی کی کانفس میں کہ میں مطمئن نہ کروں تو مجھے آج کے بعد سید نہ کہنا آج مطمئن کر کے دکھا دیں پتا چل جائے گا کہ مناظرے سے کون باگتا ہے اس لیے سامنے آئیں چھپ چھپ کر باتیں نہ کریں خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں عزر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں باعث اتر کے ملاقات بتاتے بھی نہیں کیا کہا پھر تو کوہو ہم نہیں سنتے ان کی آپ نہیں سنتے تو ہم ایسوں کو سناتے بھی نہیں ہم ایسوں کو سناتے بھی نہیں